جتنے بھی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امام مہدی اپنے کام کو چھوڑ دیں امام مہدی اپنے منصب پر فائز ہونے کے رستے کی طرف جو جا رہے ہیں اپنی اصلاح کے رستے کی طرف جو چل رہے ہیں اس رستے کو چھوڑ دیں جیسے کہ میں پچھلے دنوں بتا بھی چکا ہوں اور اب میں ذرا پبلکلی بھی یہ بات بتا دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں نے باقاعدہ طور پر قاتلانہ حملے کرانے شروع کر دی ہیں اور رستے سے ہٹانے کی کوشش کی انہوں نے امام مہدی کو کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ابھی امام مہدی کی اصلاح نہیں ہوئی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی اور جب تک اصلاح نہیں ہوئی بیعت نہیں ہوئی تو دنیاوی لحاظ سے فلحار اللہ تعالی نے انہیں طاقت ان کو فوج ان کو وہ معاملات نہیں دیئے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی نے اس منصب پر فائز کرنا ہے اللہ نے فائز کر کے ہی رہنا ہے وہ چاہے اصلاح لے کر آئیں چاہے بندے لے کر آئیں چاہے اصر و رسوخ استعمال کریں چاہے پولیس کو پیسہ کھلائیں چاہے سیاستدانوں کے ساتھ مل جائیں چاہے بیوروکریسی کے ساتھ مل جائیں ان کے یہ ساری حرکتیں تھونکیں ہی رہیں گی ان سے یہ اللہ کا چراغ نہیں بھجایا جائے گا وہ اللہ کا چراغ بھجانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالی اپنا نور مکمل کر کے رہے گا یہ کافر جتنی مرضی کوشش کر لیں اللہ کا کام چلتا رہے گا اللہ کا دین کا کافلہ چلتا رہے گا چاہے یہ جتنا مرضی راستہ رکھتے رہے اسی طرح جب تک امام مادی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی اگر اللہ تعالی نے کسی کو کھڑا کر دیا اپنے حکم سے کسی کی جرعت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس منصف پر فائز کر دیا ہے کسی کی جرعت نہیں ہے اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اللہ نے اگر اس کو ذمہ دار نہیں بنایا تو وہ کبھی بن نہیں سکتا اور اگر اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے تو چاہے ساری دنیا کائنات کے انسان چرند پرند جانور جنات سب چاہے فرشتے بھی جو اللہ تعالی کا انکار نہیں کرتے فرض کرو کہ یہ ملا لیں ملا نہیں سکیں گے لیکن اگر یہ ساری مخلوقات بھی نعوذ باللہ سمان نعوذ باللہ اللہ کے نفرمان ہو کر اس رستے کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں روک سکتی جس کا فیصلہ اللہ تعالی نے کر دیا جس کو اللہ نے ذمہ دار بنا دیا ہے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا اگر اللہ پہ وہ جھوٹ باندے گا تو اللہ تعالی اس کو ہٹا کر رکھ دے گا نیس تو نابود کر دے گا جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ظالموں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ خود سے خلیفہ بن کے ذمہ دار بن کر بیٹھ جائے لیکن اگر کسی کو اللہ تعالی نے بنا دیا ہے تو کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو ہٹا سکے اور اس کے بعد ہٹانے کی کوشش کرنے کے لیے ایسے کام کرنا کہ قاتلانا حملے کی کوشش کرانا یا کوئی اسلحہ دے کے لوگوں کو بھیج دینا یا دھمکیاں دلوانا یا ڈرانے کی کوشش کرنا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے یا رستے سے ہٹ جاؤ تم باز آ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو تو اگر ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے والے کو دھمکیوں سے بٹھایا جا سکتا ہے تو یہ بہت بڑی بے بکوفی ہے یہ ان کی پھونکیں ہیں جن سے ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے چراغ کو بجا لیں گے میرے ساتھ بھی پہلے یہی معاملہ تھا کہ پہلے تک تو دھمکیوں تک بات چلتی تھی جب دھمکیوں سے بات نہیں بنی تو اب ایک نیا سلسلہ کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں جنہوں نے نیا کام شروع کیا ہے کہ یہ کسی طرح اس رستے سے ہٹ جائے اس رستے کو ہم کسی طرح ٹیڑا کر دیں اور ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی ہے وہ کبھی آپ کو تحریر کی صورت میں نظر آئے گی کبھی اللہ تعالیٰ کے آیات کو اپنی مرضی سے مروڑ تروڑ کے میرے اوپر لگانے کی کوشش کی صورت میں نظر آئے گی اور یہ بات تو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ جو آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں کہ عویس نصیر فلان فلان آیات اور فلان فلان حدیث کے مطابق اس طرح سے ہے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہلوا دیا امام مہدی مستقبل کے امام مہدی کے موں سے کہ اللہ نے عویس نصیر کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ اس بات کو اللہ تعالیٰ خود اس کی لاج رکھ لے نہ میں نے یہ بات کہی تھی نہ میں نے کسی کو کہا کہ یہ بات کہو اللہ نے خود ہی کہلوا دی یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں عویس نصیر یہاں پہ لوگ ان سے ملے بھی ہیں اب عویس نصیر جو ہے نا وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں آجے سوائے اللہ کے عویس نصیر شاید اپنی گردن تو کٹوالیں گے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے ساتھ نہیں چھوڑیں گے